بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ان کی توجہات اور ان کی نوعوں سے چناب نجد کے اندر ایک خانکہ فائم کی اور بہت یہ بات آج کرتا چلوں کہ چناب نجد کی جو جگہ ہے وہ اہلیت کے اعتماد سے بہت اہم ہے کہ پاکستان جنوے سے لے کر آئے تک آئے سے سات ساتھ رہے تک چناب نجد کے اندر کاریات اپنی اجارہ داری خائم کر رکھی تھی اور مسلمان کے علاقے میں نہ مکان کرائے پر لے سکتا تھا نہ مکان کرائے پر لے سکتا تھا اور نہ بھی مسلمان وہاں کسی روزگار کے لئے اپنا تو انتظام کر سکتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے بڑک مہندر سے وہاں پر اس خاص علاقے میں کہاں کہ مسلمان کسی وقت میں اندرہ بھی آ جائے نہیں سکتا تھا اللہ نے وہاں پر وہاں کہاں آدمائی اور وہاں پر لوگ اس نے مین کے تحقل کا سلسلہ قائم کیا گیا اللہ تعالیٰ جب یہ دعوتی سلسلہ کنو ہوا تو اس ساتھ آٹھ سال کے محورت سے مختصر عرصے میں اب اللہ تعالیٰ سوہ سو سے زیادہ خادیانی حضرت کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کے اسلام کو بھول کر سکتے ہیں اور یہ ایک بہت بڑی بہت بڑی بہت بڑی جاتی ہے کہ کس جگہ پر ہر سال پانچھے خاندانوں پر پانچھے خاندانوں پر اس کا اپنے خدرہ سے ٹوڑتا تھا اس جگہ پر کلمہ پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت سے بابتہ ہوتے ہیں حضرت اللہ اس کے بعد ان لوگ سنبین کے ساتھ مشکرات پیش آتی ہیں ہمیں تو ماں کی دور میں کلمہ مل گیا ہمیں اس کی اہمیت کا اندارہ نہیں لیکن ان حالات کو جا کر ہمیں دیکھنے سے اندارہ ہوتا ہے کہ آج کے دور کے اندر کی خبر کے گھر کے اندر کلمہ پڑھ کے اسلام پر قائم لینا کبھلا مشکل کار ہے میں ایسے کئی نو مشکلی کے واقعات میں جو نے اسلام کامل کیا تو ان کو دن دہاڑے تشدور کا نشانہ بنایا گیا دن دہاڑے کلام حدر کے اندر ان کو زندہ بلا دیا گیا اور ایسے کئی نو مشکلی ابھی بھی ہمارے پاس ہیں جن کے بیوی بچے کاردیانیوں میں چھوڑ دیئے آٹھ آٹھ سال ہوتے ان کو دادوں میں بھٹے کھا دے ہوئے الحمدللہ کئی نو مشکلی کے بچے ہمیں کاردیانی جماعت سے قانونی طریقے سے واپس دیئے ہیں دو کارکداری ہیں اس موالے سے مختصر اندر کروں گا اور کارکداری بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ نظرات پی اس پر کام کے ساتھ جڑنا ہے اور اس کام کو انہی زندگی کے مقصد بنائے تھے آج سے پانچ ماہ پر قبل ایک ہمارے ساتھی نو مشکلی محمود احمد صاحب تو جناب لگر کے اندر ہی رہائیت بزیر تھے تو وہ ایک ٹیکسی ڈلائیوٹ تھے ہائیت چلاتے تھے تو سرکوزہ اور چنیوڑ کے درمیان بھوت پر وہ ہائیت چلایا کرتے تھے اور کسی درمیان کے اندر پتری میں جنیوڑ سے آٹھ کلومیٹر پر سناب لگر ہے جسے قادیانی اپنا مرکز کہتے تھے تو بھائی محمود احمد صاحب نے تین ساتھ پر ایک قادیانی لڑکی سے شادی کی یہ تو باتیں ہیں کہ قادیانی لڑکی کے ذریعے مال کے ذریعے لوگی کے ذریعے لوگوں کے ایمان کو نکتے ہیں یہ سو فیصد نہیں دو سو فیصد درست ہے ایسے کئی لوگوں نے دیکھتے جو مال کے پیچھے لوگی کے پیچھے انہوں نے ان کے ایمان کو نکتا تو یہ لوگیں ہمارے لوگ اس میں محمود بھائی جب ان کے قادیانی لڑکی کے ساتھ تعلیم ہوا تو قادیانیوں نے ایک شکاہ سمجھا اور اس کو اس کے ساتھ شادی کر دی اس بچی کے ساتھ ہماری خانتہ کلے کلکری یہ خانتہ ایسی جگہ پر موجود ہے جہاں پر قرب جوار میں کسی مسلمان کا بھر رہی ہے نہ ہاں پر مسجد ہے نہ کسی مسلمان کا بھر رہی ہے مکمل قادیانی عبادی ہے تو اس کے قریب ہوں وہ محمود بھائی وہاں آتے تھے جب محمود بھائی وہاں سے بھیلے آئے تو حضرت وادث صاحب سے علاقات ہوا تو انہوں نے کہا کہ میرے بارے میں قادیانی ہو دے یہ کروکر اندر کر رہتا ہے کہ میں قادیانی ہو گیا ہوں میں نے قادیانی پر شالش کرتی ہوا لیکن میں قادیانی نہیں ہوا اگر وہاں سے اپنے کیا لائک ملقات کر رہی دو پھائی گئے مرزہ قادیانی کے قائم میں اور اس کے قدار پر ہوں کے مرزہ قادیان کی اس کے بعد وہ اسی طرح اسلام بھائی اس کے بعد ابھی اس کے بعد جو ایمائن حفوظ بات ہے کہ مرزہ قادیانی کے قائم جاں ہاں تو اس کا کہنے در کے اندر وہ قائم رہا اس کی صاحب اس کی صالی اس کی خالہ ساس تین بھر کی جو آتین ابھی پھکا دیا تھی اس کے باب ادو کو اس بھر کے اندر رہا اور اس نے باب ادو اسلام کی پوری کوشش کی آج سے رہا سامان نوجوان کا ایک سامنٹ ہوتا سرگوزہ سے پہلے ایک سامنٹ ہوتا ایک سامنٹ ہوتا ایک سامنٹ ہوتا جس میں نتیجے کوئے پہ چلا گیا ہے داکٹروں نے کہا آج جو چکے آج جو چکے آج جو چکے آج دن کے بعد ڈاکٹروں کی بتائی ہوئے وقت سے چار دنے پر اس کو بھوٹ آ گیا ہے یہ ایک خدرتی پار جائے تھا کہ جب انسان کسی اتنے عرصے بھی روحشی کے بعد روحش میں آتا ہے اور اتنی تقیبوں کے بعد وہ آتا ہے وہ ایک دو رسیس آتا ہے ادرشانی تقیب کا اظہار گیا تھا یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے جائے ہیں وہ بھوڑ آوے گوڑ کن ہے وہ میں کہا نہیں ہم نے پیرافلیکس ہے یہ پیرافلیکس ہے یہ داکٹروں کیا ہے یہ دہتا ہے یہ دہتا ہے کہہ 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 نہیں کہا لیکن لیکن صرف صرف نبوہ کے کام کی بھرکت کہ اس نے اپنی بیلی کو دعوت دیا اس نے مسلمان کیا اپنی ساتھ نے دعوت دیا اور میں بھی اس نے دردہ تک وہ دردہ رہتا رہا اس کی بھرکت کیا ہوئی پندرہ منز تک وہ کلمہ پڑھتا رہا اور کلمہ پڑھتے 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 پڑھتا رہا یہ ختم نبوہ کے کام کے ساتھ ندل اور بھی حق بھیوں کی بھرکتا رہے ہیں میں اپنے بڑے بردان کی وجودگی میں حق نہیں ہینا چاہتا صرف اتنی سی گزائف کروں گا کہ اپنے علاقے کے اندر جو بھی بڑے اپنے علاقے کے محسر افراد ہیں انسان کو دعوت دیتا ہوں کیونکہ وہ ضرور سے رہا مجر میں اس نادرہ میں تشریف لائے اور مردت کولانا فضل الرحمن درخواستے صاحب اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ صحت اور آفیر کے ساتھ ہمارے سروں پر آئے مدائم رکھیں حضرت نے بہت سر پر اس کی فرمائی یقین جانئیت اس وقت میں ہمارے اپنے نبائیت ساتھ ہو گئے تھے ہر وقت جان میں صدرات لاحق تھے ہر پتر ہی ساتھ کی فکر تھی کہ یہ کہیں نہ کہیں سے ہمارے اپنے روحوں میں ایک ہمیں جب تم ضرور سے نکل جاؤ تم مار دیا جاؤ گے شکو اچھاں مسئلہ لے کر ہمارے دین کو بھولتے اس وقت میں ہماری حضرت نے ہماری سر پرستی فرمائی اپنی دعاوں کے ساتھ سر پرستی فرمائی اور جو حضرت درخواستے رہے ہیں تو قائلت کا وہ آج ہی حضرت کی شکل میں ہمارے سامن پر موجود ہے اور فکر حضرت کے اس کام کے اندر حضرت اپنی پورا حصہ اور پوری پوری سر پرستی ہے میں آپ تمام اجاز سے مطلب ہوں کہ آپ جب بھی وقت ہو اپنے لوگوں کو لے کر وہاں پر آئے آپ کا وہاں مسئلہ کے گھر کے اندر آنا آپ کا وہاں آنا لو مسلمین کی استقامت کے ذریعہ بھی بلے گا اور آپ کا وہاں پر آنا جو لوگ کلمہ پیتے ہوئے جہندت میں جا رہے ہیں قادی علی اپنے لوگوں کی ہدایت کے ذریعہ بھی کرے گا اللہ تعالیٰ رسول کو آپ کو دیکھتے کے لبوت کے نشن کے لئے عبود فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست پاک سے خود اکسر کا جام نصیب فرمائیں وآکر اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ